بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین دوہزارہ کے حوالے سے کچھ مزید انکشافات کچھ نئی باتیں اور جیسا کہ میں اپنی پیشلی ویڈیو میں آپ کو کہہ چکی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ دوہزارہ کے سسرال والوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں دوہزارہ کے سسر دادا نے کچھ باتیں بتائی ہیں یعنی کہ زہیر کے دادا نے کچھ اس کی والدہ کے حوالے سے بھی کیا کچھ ماملہ رہا اس تمام تر ماملے میں زہیر کی والدہ کا کیا کردار رہا یہ آپ کو بتانا ہے کیا کچھ ہوا اور کیا کہتے ہیں اس کے دادا اور چچا جو ہیں زہیر کے ان کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے اور کس طرح سے میک شور کیا گیا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ عدالت سے اپنے واپس گھر آئے نہ کہ اپنے باپ کے گھر جائے یعنی کہ لڑکے کے گھر واپس آئے اس میں کیا کچھ کردار رہا ان لوگوں کا جو کہ زہیر کے چچا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یہ سب بھی آپ کو بتانا مقصود ہے لیکن اس سے بھی پہلے کیونکہ یہ بہت ہی سنسنی خیز انکشافات ہیں جو لڑکے کے گھر والوں نے کی ہیں یعنی کہ دعا کے سسرال نے اور پہلی بار ان کا باقاعدہ موقف جو ہے وہ سامنے آیا ہے لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو کچھ اور باتیں بتاؤں گی جس میں دعا زہرہ جو ہے اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں سن چکے ہیں کہ کس طرح سے اس کی ملاقات ہوئی کس طرح وہ اس کو جانتی ہے یعنی کہ ہاں میں باغی ہوں کا اقرار کیا دعا زہرہ نے اور اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں وہ دوستی میں رہی زہیر کے ساتھ لیکن یہ تمام تر کہانی جو ہے یہ اس نے جو سنائی ہے ان لوگوں کو جو زہیر کے چچا کے جاننے والے تھے یعنی کہ آپ کہہ لیجے کہ ان کے کفیل کہہ لیجے تھے اور ان کو اس نے جب پوری کہانی سنائی ہے وہ میں ذرا آپ کی گوشت گزار کر دیتے ہیں ان والے دین کے لیے بہت ضروری ہے جن کے بچے آن لائن گیمز میں بہت زیادہ ان والڈ ہوتے ہیں اگر تو یہ سچی کہانی ہے کیونکہ دیکھیں ہم دوسرے موقف کو بھی ابھی پسے پوش نہیں رکھیں گے میں آپ کو وہ سٹوری بھی بتاؤں گی جو دعا کہے گی جو دوسری سائیت سے سننے کو ملے گی having said that میں اس چیز کو بالکل rule out نہیں کر رہی کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا گروہ بھی شامل ہے جو کہ اس طرح کے بچوں کو exploit کرتا ہے اس طرح کے لڑکے لڑکیوں کو استعمال کرتا ہے جہاں ان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں تو وہاں پر وہ کوت پڑتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں اس غلط کام میں اور اس کے بعد ان کو آگے پوری لائف بلیک میل کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو عذیتناک بنا دیتے ہیں میں آ جاتی ہوں جو باتیں کچھ دعا نے بتائی ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس کہ وہ ٹھیری جنہوں نے کہ اس کا ساتھ دیا جو اس کو نہ صرف یہ کہ پولس کے جب حوالے کیا گیا تھا ان کو تب بھی ان کے ساتھ وہاں پر موجود رہے تصاویر میں بھی وہ دیکھے جا سکتے ہیں یہ شخص جس کی تصویر مسلسل ساتھ دکھائی دیتی رہی زہیر کے ساتھ جس آدمی کی یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیجئے کہ کفیل ہے زہیر کے چچا کا زہیر کا چچا جو ہے وہ ان کے گھر از ڈرائیور کام کرتا ہے اور وہ خود کو سماجی کارکون بھی بتاتے اور ان کا کہنا ہے یہ تمام طرح انفارمیشن میں نے بہت مشکل سے آپ لوگوں کے لیے حاصل کی ہیں تاکہ میں ایک ایک چیز جو اس کا ایک ایک انگل آپ کے سامنے رکھوں اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ دعا نے ان کو یہ بتایا جو کفیل صاحب میں کہتی ہوں جن کو کہ جو سماجی کارکون ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ شادی درست ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک بچی جس کو اس کے ماں باپ نے کس طرح سے پالا پوسا بڑا کیا ان کی بچی جب ان کے ہاتھوں سے یہ نکلی ہے تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی وہ کہتے ہیں کہ جو باتوں نے پتا لگی کہ دعا کی ملاقات جو ہے وہ ذہر کے ساتھ definitely پہلے تو پب جی گیم سے ہوئی پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ پہلے ایک اور گیم کھیلتے تھے پھر کلاش اوف کلان اور اس کے بعد پب جی لیکن مجھے سننے میں یہ آیا ہے کہ پہلے وہ پب جی کھیل رہے تھے اور پب جی پر جب انس کے والد نے بنا کیا کیونکہ پب جی کے اندر بہت سے لوگ جو ہے انوال ہو جاتے ہیں بہت سے ایسی ایسی خطرناک چیزیں دیکھ لوگ کہتے ہیں پب جی میں کیا ہے پب جی میں کیا ہے پب جی میں بہت سے لوگ آپ کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں جرائم پیشہ افراد بھی ہوتے ہیں لوگوں کو پھسانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایسا چیک ان کنٹرول بیلنس سسٹم نہیں ہے لیکن بہت سے ایسی گیم ہے روڈ بلوکس اور اس تکی گیم ہے جو میری فیملی میں بچے کھیلتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ اس کے اندر بڑی سکھ سیکیورٹی ہے اور اگر کوئی غیر مناسب لفظ یا کچھ بھی ایسی چیز ذرا سی بھی ہوتی ہے تو وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر بلوک کر دیا جاتے ہیں لیکن بہت سے آن لائن گیمز ایسی ہیں جن کے اندر بہت سے لوگ خاص طور پر جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ آ جاتے ہیں اور ان کانٹیکٹ آنے کے بعد خاص طور پر جو بچے ہیں ان کے دماغ کیونکہ بہت کچھے ہوتے ہیں ان کو چیزوں کے بارے میں نہیں علم ہوتا اور میں والدین کو اس لیے بات بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کو نہیں معلوم آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بچہ گھر کے اندر موجود ہے بہت ہی سیف ان ساؤنڈ ہے وہ گیمز کھیل رہا ہے وہ کچھ اور نہیں کر رہا لیکن آپ نے ان گیمز کے بارے میں جب آگاہی نہیں حاصل کی ہوتی ہے تو آپ اپنے بچے کو بلکل اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں جیسے آپ سمجھئے کہ آپ اپنے بچے کو کی سڑک پر اکیلہ نہیں چھوڑ دے کہ اس کے لیے خطرناک ہے یہ آپ اسی طرح گھر کی چار دیواری کے اندر آپ کا بچہ اس سے بھی زیادہ غیر محفوظ ہے کیونکہ ان گیمز کے اندر بہت سے لوگ ان کے ساتھ ان ٹچ آتے ہیں اب دو اے زہارہ کا اس ساتھ بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہوا کہ وہ جب ایک گیم سے دوسری گیم پہ گئی اس لڑکے کے ساتھ ان ٹچ تھی اس کے مطابق جب اس کے والد کو پتہ لگا کہ ان گیمز کے اندر آن لائن کالک سسٹم ہے اور باتشیت ہو سکتی ہے تو انہوں نے وہ گیمز بند کی لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ اگلی گیم جس پر دعا جا چکی ہے اور جس کے اوپر وہ اس وقت بہت ایکٹیو ہے وہی گیم جو ہے وہ اس کو زہیر کے ساتھ رابطے میں رکھنے کی وجہ بنا ہوا ہے اور اس کی زیادہ گیم کھیلنے کی وجہ یہی ہے اس نے بتایا کہ وہ گیم پہ گیم بدلتی رہی کہ اس کے والد جب ان کو کسی گیم کے بارے میں کوئی علم ہو جاتا تھا تو وہ اگلی گیم کی طرف چلے جاتے تھے اور اس میں زہیر اس کی بڑی مدد کرتا تھا زہیر اس کو بتاتا تھا کہ اس والی گیم میں آج وہ اس کے بارے میں لوگ زیادہ نہیں جانتے اور اس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیشن نے رہتے تھے یہ سب باتیں وہ ہیں جو کہ دعا زہرہ نے اس شخص کو بتائی ہے تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ باتیں نہیں معلوم ہوں گی تو خدا کے لئے اپنے بچوں کے اکٹیوٹیز کے اوپر نظر رکھئے دوسری اب کہانی کی طرف آ جاتی ہوں وہ تمام طرح انکشافات جو لڑکے کے گھر والوں نے کیے ہیں سب سے پہلے تو لڑکے کے دادا ہیں جن کا نام ہے مقبول جوئیہ ہمیں آپ کو بڑی محنت سے کٹھی کی گئے سٹوریز آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہوں کیونکہ لوگ شاید میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے بلکہ میں کہتے ہیں اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے اگر میں ویڈیو کرتی ہوں آپ کو اس میں سے کانٹینٹ ملتا ہے آپ ضرور کیجئے یہ معلومات ہوتی ہیں خبر ہوتی ہیں لیکن آپ خبر کی تحقیق بھی کر لیا کریں کیونکہ کئی دفعہ میں تو تحقیق اگر کروں اور کوئی غلطی ہو تو میں معذرت کے ساتھ اس کو کریک بھی کر لیتی ہوں لیکن آپ میں سے کئی لوگی غلطی جو کرتے ہو یہ کرتے ہیں کہ آپ میری یا کسی کی بھی خبر سنکے آپ اس کو دے دیتے ہیں لیکن آپ اس کی کریکشن کی طرف نہیں جاتے تو پھر اگر میں کریکشن پر کوئی ویڈیو کروں تو وہ بھی کر لیا کریں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کچھ ایک ویڈیوز ایسی ہوئیں جس میں میں نے معلومات دیں اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے وہ دھردھر ویڈیوز بنائیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جو میں نے کریکشن کی اس کو آپ لوگوں نے نہیں چلایا تو زیادتی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن تک معلومات جو ہے پہ آدھی اور غلط پہنچتی ہے اچھا اب کیا ہوا لڑکے کے دادا مقبول جو یہ ہے جو ہے انہوں نے بتایا کہ دعا اور زہیر دو دن پہلے یہاں پر آئے یہاں رہے مجھے پہلے نہیں پتا تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا جب صورتحال کا پتا چلا تو میں نے کہا بیٹا تم نے اچھا نہیں کیا دو دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پولیس یہاں پر آگئی دونوں کو یہاں سے لے گئی اور یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ دونوں بہت آپس میں خوش و مطمئن دکھائی دے رہے تھے پہلے تو ہم نے اس بات کی مخالفت کی وہ کہتے ہیں میں نے مخالفت کی لیکن پھر بعد میں ان کو دیکھتے ہوئے اور خاص طور پر وہ لڑکی چونکہ گھر چھوڑ کے آ چکی تھی پھر اگلے دن ان کا نکاح بھی ہوا وہ کہتے ہیں جب تک بات میرے علم میں آئی تب تک ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا تو پھر ہم نے زیادہ اس کے اوپر پھر رزسٹ نہیں کیا اور ہم نے پھر ان کا ساتھ دینے کا تحیہ کیا البتہ اپنے پوتے زہیر کے والد یعنی کہ اپنے بیٹے کے بارے میں جن کی کی ڈیتھ ہو چکی ہے جن کا نام منیر حسین ہے ان کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں بتائیں اور اپنی بہو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا منیر حسین پنجاب یونیورسٹی میں ملازم تھا کنٹرول پنجاب یونیورسٹی کا ڈرائیور تھا اس کا انتقال ہو چکا ہے جبکہ اس کی والدہ نور حسین ہے جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں نائب قاصد ہے وہی پر رہائش پذیر ہے یعنی کہ گی بھی ان کے ساتھ وہی پر رہائش پذیر تھا اب وہ کہتے ہیں کہ دوہزہرہ جو ہے یہ دونوں انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی یہ سننے کو ملا کیپپ جی گیم کھیلتے تھے دوستی ہوئی اڑھائی سال سے ان دونوں کی دوستی تھی اس کے بعد یہ کہ انہوں نے اپنی والدہ کو آگاہ کیا اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ جو میری بہو ہے اس کو پتا تھا کہ دونے دوسرے کو پسند کرتے وہ کہتے ہیں کہ زہید جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا یہ اب دادا نے بھی بتایا وہ جو سماجی کارکن جو اسلام جو کہ بسیکلی اس کے چچا کا کہلی جو گارڈین سمجھ لیں یا چچا کو جو دیکھتا ہے کیونکہ چچا ان کے گھر ڈرائیور ہے تو انہوں نے بھی یہ باتیں بتائیں کہ یہ تمام باتیں ہمیں دعائے زہرہ نے بتائی ہیں دعائے زہرہ نے کہا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پپ جی کی طرح جانتے تھے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو آگاہ کیا کہ زہید جو اپنی فیملی کے ہمارے گھر آنا چاہتا ہے اچھا لوگوں نے یہ کہا کہ زہیر کے والدین پہلے راضی نہیں تھے یعنی کہ زہیر کی والدہ راضی نہیں تھی اور وہ جو وکیل صاحبیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کے بھائی کو بلایا نکاح کے لیے جب گواہ کے لیے تو انہوں نے کہا یہ اس نے کیا کر دیا جبکہ یہاں پر تو ایک اوری کہانی سامنے آ رہی ہے اور کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ وکیل صاحب اور اس وقت جو دادا اور یہ جو شخص ہے اسلام یہ جو بیان دے رہے اس میں بڑا فرق ہے جو وکیل تھا اس نے یہ کہا تھا جیسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ وہ پریشان تھے کہ یہ اس نے کیا کر دیا اور یہ سب کچھ جبکہ دادا نے اور اسلام نامی اس شخص نے ایک اور سٹوری بتائی ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ زہیر نے بیسکلی اپنی والدہ کو راضی کیا تھا اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس کے گھر آنا چاہ رہا تھا اب وہ راستے میں ہی تھا تو اس لڑکی نے اس کو فون کیا پہلے تو اس نے کہا کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ میرے گھر آ جاؤ یہ اس نے اپنی والدہ کو راضی کیا اور یہ دونوں رشتہ لینے کے لیے اس کے گھر جا رہے تھے اب یہ باتیں دادا اور وہ شخص بتا رہے جو کہ برکل گینسٹ ہے مختلف ہیں ان باتوں سے جو کہ وکیل نے بتائی وہ کہتے ہیں کہ رشتہ لینے کے لیے ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ اس نے فون کر کے انہیں منع کیا دعا زہرہ نے اور کہا کہ میری والدہ نے منع کر دیا اور یہ میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے دعا زہرہ نے کہا کہ چونکہ میں زہیر کو اپنے گھر بلا چکی بھی تھی اور زہیر اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ کراچی کے لیے نکلا تھا راستے میں ہی تھا کہ مجھے سے فون کر کے منع کرنا پڑا اب یہ کہتے ہیں کہ پھر دعا زہرہ نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ ابھی تم لوگ نہ آؤ میری والدہ شادی سے انکار کر رہی ہے میرا رشتہ کیوں اور کرنا چاہتی ہے میرے ساتھ زبدستی کر رہے آپ لوگ ابھی خاموش ہو جائیں رک جائیں میں خود آ جاؤں گی جس کے بعد زہیر اپنے گھر والوں کے ہمراہ واپس چلا گیا پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس نے زہیر نے دعا سے کہا کہ آپ کوئی بھی ٹیکسی لے کر یہاں لاہور کی طرف آ جاؤ میں آپ کو ریسیف کر لوں گا اور رنٹ بھی پیک کر دوں گا پھر دعا جو ہے وہ ٹیکسی پر کراچی سے لاہور پہنچی اور پھر زہیر کو فون کروایا زہیر وہاں پہنچا اور اب یہ بتاتے ہیں کہ ٹیکسی والے کو زہیر نے بائیس ہزار روپیہ کرایا بھی دیا پھر وہ اس کو لے کر اپنے گھر گیا اور زہیر کے ساتھ وہاں گھر رہی اگلے روز عدالت میں ان کا نکاح ہوا اور تیرہ چودہ سال کی اس نے کہا کہ وہ نہیں اٹھارہ سال اس کی عمر ہے اور یہ سب کچھ باتیں اس نے بتائی اس کے بعد یہ شخص جو کہ اسلام جو کہ ان لوگ کا گارڈین کہنے جو کہ جن کے گھر اس کا چچا ڈرائیور ہے اس نے کہا کہ ہم خود ڈی پی آفیس گئے کیونکہ جب یہ معاملہ سرفیس پہ آیا اور ان کو پکڑنے پولیس آئی وہاں پر سٹیٹمنٹ دی میڈیا والے بھی آئے سب کو بیان دیا یہ اس وقت آپ تصاویر میں دیکھ سکتے کہ ان بچیوں کے اس بچی کے اور بچے کے ساتھ موجود تھا یہ شخص وہ کہتا ہے کہ بچی کا ایک ہی محقف تھا تھرو آؤٹ کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں میں بالے ہوں مجھ سے کوئی زور زبدستی نہیں کی گئی ہے میرے والد مجھے مارتے تھے تھریٹ کرتے تھے زبدستی میری شادی کہیں اور کرانا چاہتے تھے اور مجھے زہیر کے ساتھ رہنے دیا جائے یہ اس شخص کا کہنا ہے کہ اس لڑکی کا تھرو آؤٹ بیان تھا ہم اس لیے اس کے ساتھ گئے اور ساتھ رہے کہ بچے اور بچی کو حراسہ نہ کیا جائے ان کے اوپر کوئی ظلم نہ کیا جائے کیونکہ اب یہ شادی کر چکے ہیں تو یہ اب نئی کہانی جو اس حفیس پر آ رہی ہے سوسرال والے کیا کہتے ہیں جو لوگ اس کے ساتھ انٹچ رہے اس قبل کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں لیکن سب باتوں کی ایک بات کہ جن کی وہ اولاد ہے اور شریعت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ولی کا درجہ دیا گیا ہے باپ کو اور پھر ولی جو ہے اس کی موجودگی بہت ضروری ہے اگر شریعت کو دیکھا جاتا ہے اور خاص طور پر جس فکے سے اس بچی کا تعلق ہے وہاں پر ولی کے بغیر شادی کو ناجائز کہا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق اگر آپ شادی اس طرح سے کر لیتے ہیں تو آپ ہمیشہ اگر آپ اسلامی کلوز کو بھی دیکھیں گے اگر آپ دیکھتے ہیں اٹھارہ سال کی عمر ہے کہ نہیں ہے وہ تمام عاملات ایک طرف لیکن اگر آپ شریعت دیکھیں گے تو آپ اس فکے کی شریعت کے مطابق کیا کہا جاتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے اب وہ اپنی شریعت دیکلئر کر دے کہ میرا اس فکے سے تعلق نہیں ہے تو پھر وہ ایک اور بات ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود ولی کا درجہ اپنی جگہ موجود ہے مجھے محرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے اپنی دعوم مجھے بھی یاد رکھے کہ آپ نے بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ